دکتیہ چار ہے اس کا مور کارن وہ مذہبی گرند ہیں جنہوں میں یہ لکھا ہوا ہے تم پاپ کرو اور ہم کھشما کرتے ہیں اللہ تمہیں کھشما کر دے گا گوڑ تمہیں کھشما کر دے گا امک پرکار کا گروہ تمہیں کھشما کر دے گا کسی چوتھے ساتھویں گیارویں آسمان میں رہنے والا تتھا کتت کوئی برمہ تمہیں کھشما کر دے گا دیان دیجئے اس لئے پرم پتہ پرواتما نے اپنی ویدوانی میں بلکل سپشٹ کہا ہے وشوانو دریتانی پراسو ید بھدرم تنیاسو یدی آپ سکھ چاہتے ہو تو برائی کو ہٹا دو یدی دکھ نہیں چاہتے ہو تو برائی کے ستھان پر اچھائی کو لے آو دیان دیجئے اس بات کو اور جب تک اس ویدوانی کی کرم فل ویبستہ سے پرگو کی آجیا سے ان منتروں کی پرینہ سے دھرتی پرینے والے لوگ شب کرم کرتے رہے تب تر یہ دھرتی سورگ رہی یہ سونے کی چڑیا نہیں ہمارا دیش وشو گروہ اس میں کوئی دومت نہیں پورے دھرتی کے اوپر ایک پریوار کے تلے لوگوں کا باس رہا بس او دیکھ کو ڈو مگم کسی پرکار کا ویمنس سے نہیں تھا جھگڑا نہیں تھا اتبات نہیں تھا لڑائی جھگڑا نہیں تھا یہ ویلوانی کی گریپہ تھی سب کا ایک ویچار تھا اور صد ویچار تھا کہیں جاتی بات نہیں تھا جنم سے کہیں چھوہ چھوٹ نہیں تھا کہیں بھاگے بات کو ہست ریکھا کو کئی منگل شری کے اوپر چڑھنے کے مرکتہ پورن ویچار کو ستھان نہیں تھا دیرے دیش میں پرتیبیتی پرشارت کرتا تھا پریشترے میں نے سدھیان تھی کاریان ہی نیاں مجھول تھے اس سوتر کو وہ آچانہ ملاتا تھا کہ پرشارت کرنے پر ہی فعل ملتا اور پربو پرشارتی کو ہی مارک دکھاتے ہیں جان دیجئے تو پربو نے ہمارا اتینت کلیان کیا سرشتی کے آدھی میں جو وید جان دیا یادی آج ہم اپنا کلیان چاہتے ہیں تو ہمیں ویدوں کیا لوٹنا ہوگا اور یہی مہرشی دیار نے کہا تھا آج سے لگ بگ ایک سو پچیس سو اشبور جیدی ویشو میں شانتی کو ستھاپیت کرنا ہے تو تتہ کٹیت مذہبی گرمتوں کو ہٹا کر مانک دھرم وید کو ستھاپیت کیا جائے کچھ لوگ یہ شنکہ کرتے ہیں کہ وید پربو کی بانی نہیں ہے تو ہم نے کہا یہ پربو کی بانی نہیں ہے تو پھر وید کا پرکاش کیسے ہوا دھرتی پر تو ان کا یہ کہنا ہے دھیرے دھیرے ویتیوں کا وکاس ہوا اور آگے جا کر کے سواتا انہیں وید کا پرکاش ہو گیا دھیرے دھیرے بہت ورشوں کے پرشاہ آج اس دھرتی کو بنے ہوئے لگ بگ دور ورش میں دیت ہو گئے ہیں میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دھرتی پر ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو آرنیا واسی ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں بہت سے لوگ ابھی بھی بسترنی دھارن کرتے ایسے ہی کھا لیتے ہیں مار کر انہیں اب تک اتنا لمبا سمیں ویتیت ہونے پر بھی جیان کیوں نہیں ہو وہ سبیں کیوں نہیں بنیں اور لوگوں کی طرح کیا کارن ہے وہ اس لیے سمیں نہیں بن سکے وہ اس لیے ویدوار نہیں بن سکے وہ اس لیے انہیں یہ ڈاکٹر سینٹس پنڈت نہیں بن سکے کیونکہ ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا اور آج بھی نہیں اس سے یہ صد ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کبھی بھی ویدیا کا جیان کا وکاس نہیں ہوتا ایک اور انگانہ آپ کے سمکس رکھتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہو کہتے ہیں رامو نام کا بالک تھا وہ گم ہو گیا بہت بچبر میں ہی اور وہ جنگل میں پہنچ گیا بیڑیوں کے ساتھ لنے لگا جب وہ پکڑا گیا تو اس کی آئیو لگ بک چودہ پندرہ برش کے آس پاس تھی لیکن وہ بالک انسان کا بالک ہوتے ہوئے بھی کھڑے پر ہی چلتا تھا دو ہاتھوں اور پیروں پر ہی چلتا تھا وہ ہی جنگلی پرانیوں کی طرح ہی ہو 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 کر کے بولتا تھا کیوں گیا اگر بینا کسی کے جان دیئے اپنے آپ جان کا وکاس ہو جاتا ہے بیتی بدوان بن سکتا ہے کسی گرند کی رجوان کر سکتا ہے تو ہم پھوچھتے ہیں وہ رامو بالک ایسے اپنے آپ کیوں بدوان نہیں بنا کیوں پڑھ لکھ نہیں گیا اور دوسری اور جب ہم اپنے بچوں کو بالکال سے ہی بدوان میں بھیجتے ہیں بدوان بنتے پڑھ لکھ جاتے ہیں سب میں ہو جاتے ہیں انہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ٹھیک آتا ہے ان ادھارنوں سے صدھ ہوتا ہے کہ بدیا کا وکاس اپنے آپ نہیں ہوتا جب تک کوئی بدیا انہیں نہ دے جب تک کوئی دوسرا بیتی ہمیں بدیا نہیں پڑھاتا تب تک بدیا کا وکاس نہیں ہوتا یہ بہت سے لوگ ایسے بیٹے ہیں جن کی یہ مستہ 85 برشکی ہو گئی عرب تک بھی انہیں گائیتری منتر شد بولنا نہیں آتا وہ تک سویتر پرورے نیمی کرتے رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں کوئی ٹھیک گائیتری منتر پڑھانے والا بدوان نہیں ملا ان باتوں سے صدھ ہوتا ہے کہ بدیا کا پرکاش اپنے آپ نہیں ہوتا رشیو نے اپنے آپ بھی بد کا پرکاش نہیں کیا اور دھرتی کا کوئی بیوکتی اپنے آپ نہ تو بدیا کا وکاس کر سکتا ہے اور نہیں رشی بن سکتا ہے اور تھا سریشتی کے عادی میں ان رشیوں کو کوئی وجیام دینے والا تھا کوئی وجیام دینے والا تھا کوئی پڑھانے والا تھا جس کے کارن یہ چاروں وید پرکاش میں آئے تو وہ کون تھا؟ جب سریشتی کے عادی میں مانب کی رچنا ہوئی تو سبھی ایک سمان تھے سبھی بات بلیتی تھے بھلائی ان کی عوستہ بڑی تھی اور تھا لہبک پچیس کے آس پاس تھی پچیس سوش کے آس پاس تھی کیونکہ سنسار کے عادی میں یوہ سریشتی ہوئی وہ بڑی عوستہ کے تھے ایک سمان تھے ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا سبھی اناڑی تھے ابھیجیہ تھے پھر انہیں وید کا جیان کس نے دیا منشوں کو وید کا جیان ہو جاتا ہے کوئی وید کی مور پڑھا لکھ جاتا ہے کیونکہ دوسرا وید کی کوئی انہیں پڑھا لیتا ہے پھر سریشتی کے آدھی میں جب کوئی اور گروہ نہیں تھا آچاریہ نہیں تھا رشی نہیں تھا تو وہ لوگ اپنے آپ کیسے پڑھ لکھ گئے اس کا اتر وہی ہے جو ہم بول رہے تھے تسمات یجانت سرمتہ رچہ سامانی جنجیرے کہ پرن پتہ پروات مانے سویم سریشتی کے آدھی میں ان کا گروہ بن کر انہیں رگویت یجلویت سامویت اور اتھرویت کا جیان دیا اسی بات کو رشیت پتہ دلی یوگرشن میں کہتے ہیں سرکوروی شام اپی گروہ کارن نوچے دار بے پرم پتہ پرماتمہ اوم یا امکار ہی گروہ کا گروہ آدھی گروہ ہے اس کی گروہ سے یمی وید کا جیان ملا ہے اور یہ ہمارا کرتبیں بنتا ہے کہ اپنے اس پرہو کی اس مہان دھرور کو سرکشت رکھیں اس وید وانی کے نصار چلیں جیون کو یج میں بنائیں پروپکار میں لگائیں اور اپنے پرہو کے پریہ پتر بن کر اس کے آنند کو پائیں یہ مانت جیون کا لکش ہے دھیان نینا اس بات بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے وید ایک تھا اور بعد میں آکے چار بن گئے کچھ لوگوں کی یہ ویدھارنا ہے کہ وید کا پرکاش رشی ویاد سے ہوا وید ویاد سے ہوا نہیں وید آدھی میں ہی چار ہے میں نے آپ کے سمکش ریگویت کا منتر اپستیت کیا ہے دیا گھرنا ریگویت اور ان چاروں کے بینا کوئی ویدتی سکھی نہیں ہو سکتا کوئی پریوار کوئی سماج کوئی راشتہ سکھی نہیں ہو سکتا جیان پشت چاہیے اور جیان کے پشتاک کرم بھی چاہیے جیان اور کرم کے پشتاک اپاسنا شانتی چاہیے دہر یہ چاہیے اور شانتی تکیس رہ سکتی ہے جب اس کی سرکشہ ہو جان رکھئے گا اور یہ کہ اس کی سرکشہ نہیں ہے تو آپ کا جان چلا جائے گا آپ کا کیا ہوا کرم وفر ہو جائے گا آپ نے کھیتی کو بہت اچھی لگائی بیج بھی ڈالا تپسیا بھی کی لیکن بار نہیں لگائی سب نشت ہو جائے گا گھر تو آپ نے بہت سندر بنایا ساری سکھ کی سامدری بھی اس میں رکھی سونے چاندی ہیریں ہوتی جوہرات بھی تھے لیکن گھر کی چار دیواری نہیں تھی گھر کا اچھا ایک مجبوط دوار نہیں تھا اس لئے رات کو جوٹ آکو آئے اور لوٹ کر لے گئے جیسے آج بھارت کی دلدشہ ہو رہی ہے آج بھی بھارت کم نہیں ہے آج بھی بھارت کے لوگ بلوان ہیں آج بھی بھارت کے لوگ اپنی بدیا میں وشو میں چھائن ہوئے دیان رکھیے گا آج بھی بھارت کے پاس چریتر ہے لیکن بھارت کی ایک ہی بربادی کا قارن ہے کہ آج بھارت کی سیمائی سرکشیت نہیں ہے اور یہ سب سے بڑا دوش اگر ہے کسی کو تو ان لوگوں کو ہے جو راج کرنے کی بات کرتے ہیں پرنتو اپنے راشتر کی سرکشہ نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑا پاپ ہونتا ہے اور اس لئے بھارت میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھارت کے لوگ دکھی ہیں چنتت ہیں وجلت ہیں اتنکواد کے شکار ہیں اس لئے چاروں ویدوں کے یہ مکھے وشے ہمیں پریہنا دیتے ہیں کہ یدی ہمیں پورن سکھ شانتی چاہیے تو ہم جان کرم اپاسنا کے ساتھ سرکشہ کا پورن پر بند کریں چاروں ویدوں کا نام ریکوید میں آنے سے صد ہو جاتا ہے کہ چار وید سترشتی کے پرانم میں ہی تھے یہ نہیں تھا کہ پہلے ایک آیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس سے یہ بات بھی کر جاتی ہے کہ چار وید کا پرکاش رشی بیاس نے کیا کیونکہ چار وید پورن ہے اپنے یہ بھی سنا ہوگا کہ راون کے سمیں میں بھی چار وید تھے وہ بھی چار وید کا سوادہ کرتا تھا لیکن اس نے اس کے انسان آچرہ نہیں کیا اس لئے اس کا پتن ہو گیا اس لئے پرہو نے اس پش سنکیت کیا ہے ریکوید میں ہی منتر شتیم چرامسی یہ منتر ماتر بولنے کا بشے نہیں ہے رٹنے کا بشے نہیں ہے گانے کا ہی بشے نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آچرہ کا بشے یہ ہمارا مکہ کرتب میں ہے کہ ہم ان منتروں کو جانیں اور ان کے عرض کو جان کر تدنسار آچرہ کریں تب ہی ہمیں اس دھرتی پر سکھ شانتی کی پرابطی ہو سکتی ہے دیان دیکھئے اس لئے پرماتما نیستشتی کے آدھی میں چاروں میں ایک ساتھ پرکاشت گئے بھارت باسیوں میں ایک اور بھی بھرامتی بڑی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ پہلے ریوید ہوا پھر ریوید کے بہت ورشوں کے پرشاہ یہ جو ریوید ہوا پھر ساموید ہوا پھر آتھر ریوید ہوا یہ مانتہ بھی سرا سر گلت ہے اور یکتی ترک سے ویروت ہے دیان دیئے گا میں نے کہا کہ پرماتما پورڈ ہے اور وہ جو بھی کاریے کرتا ہے پورڈ کرتا ہے اور پرماتما سروشکتی مان ہے سروشکتی مان ہونے کے کاروں اسے کسی کی سائطہ کیا وشکتہ نہیں ہے اور سروش ہونے کے کاروں وہ بھولتا نہیں ہے اور سروش ہے اس لیے اس کے جان میں کمی بھی کمی بھروتری نہیں ہوتی وہ ایک رس ہے کوٹست ہے تو جب پرماتما سروش سروشکتی مان ایک رس ہے اس کے جان میں کمی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو کچھ دیتا ہے پورن دیتا ہے اس لیے یہ بات غلط ہے کہ پہلے رگ وید آیا پھر یجر وید پھر سام اور اتھر اس پورن پردو نے مانو کے کلیان کے لیے سشتی کے عادی میں اپنا پورن جیان دے دیا رگ یجر سام اور اتھر کے روپ میں مرشیدیان نے کہا وید سب ستے ویدیاؤں کا پستک ہے وید کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب آریوں کا پرندھر میں مرشیدیان کے سنیم کو سن کر بھی کچھ لوگ شنکہ کرتے ہیں کہ ریشیدیان نے کہا وید سب ستے ویدیاؤں کا پستک ہے پستک ہے کیوں نہیں کہا وست ہوتا ہے وید ایک جان ہے وید کا ارث ہی جان ہے وید شبد کا ارث ہی جان ہے وید جانے داتو سے وید شبد کی وید پھکتی ہوتی ہے ریشیدیان کا کہنا ہے کہ وید جان ایشور کی بانی ہے اور ایشوری جان کو پڑھنا سننا سنانا یہ پرندھر میں ارث ہماری سمکش ہی بات سامنے آئی کہ وید پرہو کا پونڈ جان ہے اور اس جان کے چار بھی بھاگ ہیں ارث ہماری سمکش ہی بات سمکش ہی بات سمکش ہے ارث ہماری سمکش ہی بات سمکش ہے کہ وید جان کی کیا بشکتہ کی رچنا ہم سب پرانیوں کو دکھ دینے کے لیے نہیں کی میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جب دکھی پیڑیت ہوتے ہیں جب بہت سے لوگ لوگ گرسیت ہوتے ہیں اکار مرتیوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو پرماتما کو گزنے لگتے ہیں پر اس میں پرماتما کا کوئی دوش نہیں اور نہیں پرماتما نے دکھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے کیا کوئی ماتا پتا اپنی سنتان کو دکھ دینے کے لیے پیدا کرتا ہے جب ایک صدار پڑا لکھا ماتا پتا پتا بھی اپنی سنتان کو دکھ دینے کے لیے پیدا نہیں کرتا تو پھر پرماتما ہمیں کیوں دکھ دینے کے لیے پیدا کرے گا دکھ یا تو ہمارے کرم سے ہوتا ہے یا سامنے والے کے غلط کرم سے ہوتا ہے وہ پرماتما سے نہیں ہوتا پر مہادمہ تو جیسا ہم کرم کرتے ہیں ویسا یہ فل دیتا ہے اگر ہم دکھ پاتے ہیں تو وہ بھی اپنے کرم کا فل ہے یا اپنی ساتھی کے انشت کرم کا فل ہے کیونکہ ہم سنسان میں جنم لیتے ہیں اور سنسان میں سبھی مانوں اور پرانیوں کا واس ہے کوئی جانوال ہے کوئی مورک ہے تو کبھی اجیان کے مشیبھوٹ ہو کر ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں اور کبھی دوسرا دیتی ہے اجیان کے مشیبھوٹ ہو کر لوگ لالچ آدھی میں آ کر ہمیں دکھ دیتا ہے اگر کوئی شنکہ کرے جب ہم نے برا کرنے کیا تو ہمیں دکھ کیوں ملا میں نے کہا کیونکہ آپ سنسان میں رہ رہے ہیں اس لئے دکھ ملا یہ سنسان کا صوبہ ہو رہے ہیں سکھ دکھ ہانی لاب مان اپمان جنم اور ملتیو یہ سنسان کا صوبہ ہو رہے اور جب جب آپ سنسان کی اچھا کرو گے آپ کو یہ بھوگنا ہی پڑے گا اگر آپ کو اپنے کارن ہی بھوگنا پڑے گا تو سامنے والے اجیانی آناڑی ویکتیوں کے کارن بھوگنا پڑے گا میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پرن پتہ پرماتمہ جان بوجھ کر کسی ویکتی کو ابھی سنسان میں دھکا نہیں دیتے دیتے ہیں گا وہ تو سپشت کہہ رہے ہیں پرماتمہ اشوٹھو بینی شدنا اوہ مانم سامدھان ہو جاؤ تیرا جیون ایسا ہے جیسے جھاڑ کا پتہ دھیان سے دیکھ جس سنسان کی چکا چوند چب چمہٹ کو دیکھ کر تمہیں جانا چاہتا ہے وہاں اس کے پیچھے دکھ بھی ہے کلیش بھی ہے مٹیو بھی ہے روگ بھی ہے لیکن مانم تب نہیں سمجھتا اس کو کھٹا میٹھا چمکیلا رند برندہ سنسان تو دکھائی دیتا ہے اور اس کے پیچھے رہنے والا دکھ نہیں دکھائی دیتا کہنا چاہیے وہ سنسان روپی سکے کا ایک بھاگ تو دیکھتا ہے دوسرا بھاگ بھول جاتا ہے اور سنسان کو چاہتا ہے اچھا یہ بتائیے آج پیتنے کشٹ اٹھا کر ٹھوکریں کھا کر روگی ہو کر اپنے ساتھیوں کی مرتی کو دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جو مرکت ہو جاتے ہیں پھر بھی سنسار کے سوک کو چاہتے ہیں پھر بھی بہت کم پرمیشور یاد آتا ہے بہت ورلے لوگ ہوتے ہیں جانی جو ٹھوکر کھا کر پرگو کے مارک پر آ جاتے ہیں اور اپنے سب کاریوں کو پرگو کے سمرپت کر دیتے ہیں جسے عیشور پرنیدان کہا گیا ہے کہ اوپرماتبہ نے اس پر سنکیت کیا ہے ویدہا ہمیتاں برشاں مہانتاں آدیتیا برنم تمسال پرستاں تمہیں بھی دتواتی مرتیوں میں تھی نانیا پانتھا بھی دتے ہیں نائے اوہ مانف اس بات کو مت بھول کہ اس دھرتی پر آتمک آنند کو چھوڑ کر سادھنا کو چھوڑ کر سکھ پراکتی کا اور کوئی مارک نہیں جتنا تو میرے سمیپ رہے گا اتنا نندیت رہے گا جتنا تو مجھ سے دور رہے گا اتنا ہی دکھی رہے گا ہم کہاں سنتے ہیں جان دیجئے اس بات اس لئے پرماتبہ نے اس انسان ہمارے کلیان اور سکھ کے لئے بنایا رہا ہے اب کلیان اور دکھ کے لئے نہیں بنایا اور ایک شنکہ کہ بیکتی ٹھوکر کھا کر کے جاگ جائے گا کہاں جاگتا ہے دیان دیجئے ایک چھوٹا سا ڈاکٹر چھوٹا سا انجینئر چھوٹا سا سائنٹسٹ جب کوئی بستو بناتا ہے تو اس بستو کے اوپر اس کی پریوں کی بھی دے لکھتا ہے کہ اس بستو کا پریوں کیسے کرنا ہے کوئی بھی بستو بڑھا کے نہیں ایک پچاس پیسے ہی ایک رپیہ دو رپیہ پانچ رپیہ اوپر تک کی کوئی بھی آپ دوائی اٹھا کر دیکھ لی گئی ہر گولی کو پر لکھا ہوتا ہے بچے کو اتنی ماترہ میں دینی ہے بڑے کو اتنی ماترہ میں دینی ہے کسی بھی مشین کو کسی بھی گاڑی کو آپ اٹھا کر دیکھ لی گئی ہے اس کی پریوں کی بھی دیس ساتھ لکھی ہے اس بنانے والے نے کیوں بنانے والا یہ چاہتا ہے میری بنائی ہوئی بستو سے لوگوں کو لاب ہو ہانی نہ ہو اور دوسری بات میری بنائی ہوئی بستو دیر تک کام میں آئے خراب نہ ہو جب چھوٹے موٹے ویتی اپنی چھوٹی چھوٹی بستویں بنانے کے لیے اس کے ساتھ یہ سوچنائیں دیتے ہیں تو اتنے وشال جگت کا اور اتنے وچتر مانم کا نرماتہ بھگوان کیا یوں ہی بیٹا رہا اس نے سنسار کو بنا کر اس کے ساتھ کوئی سوچنا نہیں لی کہ ہم یہ سنسار میں کیسے چلنا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے بیوار کرنا ہے نشت روپ سے اس بھگوان نے ہمیں سشتی کے آدھی میں جنم کے ساتھ ہی جہاں سنسار بر کے سادن دیئے وہ سادنوں کے ساتھ ہی باون ویت کا جان دیا جس کو ہم پڑھ کر اپنے جیون کو مہار بنا سکتے ہیں بشوانی دوریتانی پراس اپنی آکمہ سے ورد کرم کو چھوڑ دو یس تو سروانی بھوٹانی آکمہ نیم پشیتی سر بھوٹشو آکمانم تتونا بھی چکت ستی دھیان رکھئے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ دوسروں کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے جو آپ کی آکمہ سے ورد ہے وہ دوسرے کے بھی ورد ہے ایسا کاریاں مت کرو جو آپ کو اچھا نہیں لگتا یہ پرمو کا سنگیت ہے مانس امیاشنیات مانس مت کھاؤ سرام مہ پیو شرام مہ پیو اکشن مہ دیویو جو آپ کے لو ملکہ ہوا ہے پشو نام پیا اوشدی نام رسا او مالو اس دھردی کے اوپر پشووں کا دودھ پی بلوان ہو جا تیجسوی ہو جا اور اوشدیوں کا رس بان کر کہیں میت کے اندر یہ نہیں آیا کہ پشو کا مانس کا اور رکت پی اور اس انسار کو بوچڑ کھانا بنا دے دھیانے نا پربو کہتا ہے اگر میرے پاس آنا جاتا ہے تو مطر کا صحبہ بنا اور جب تیری مطر کی دشتی بنے گی تب میں تجھے اپنا پر یہ کتر بنا لوں گا اور اپنی آنند کی ورشہ کر دوں گا جانے اس لئے بیتوانی شکشہ دیتی ہے ماں بھراتا بھراترم دکشن بھائی بھائی سے دوشنا کرے ماں سوسارا مکسوسا بہن بہن سے دوشنا کرے پتر ماتا کے صاف من ملانے والا ہو پتا کے پیچھے چلنے والا ہو ہم مل کر چلنے والے ہو مل کر بولنے والے ہو اور ایک ویچار والے ہو اور جو کچھ اس دھرتی پر دیا ہے بھراتا نے اس کو مل باٹ کر کھانے والے ہو ہم کچھائی اور مچائی کے پکشپاتنوں کو نہ کریں سبھی مانور برابر ہیں ہاں کچھ جان کچھ بل اور وشیش کاریوں کے کارن ان کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ کاری کے درشی سے دیا گیا ہے اور آپ پر درشی سے سبھی برابر ہیں یہ وید کا سندیش ہے پرتیج ویتی کو اوپر اوٹھنے کا دکار ہے وید کے اندر کہیں بھی جنم سے جاتی پاتی کو نہیں مانا گیا ہے اور وید کی جو ورن وستہ ہے وستہ کا جنم پر ادھارت نہیں ہے وہ کرم پر ادھاری ہوئے برامن وہ نہیں ہے جو برامن کے گھر میں جنم لیتا ہے برامن وہ ہے جو بدھی سے وششت ہے اور جیان کا پرکاش کر سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہوا اب ایک بھی ہو سکتا کشتری وہ نہیں ہے جو کشتری راجبودھ کے گھر میں پیدا ہوا ہو کشتری وہ ہے جو باؤبل سے بلوال ہے بدھیبال ہے نربیق ہے اور اپنے دیش کی دھرم کی گونوں کی رکشہ کرنے میں اپنے پران کی باجی نچابر کر سکتا ہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا ہے کسی ستھان پر بھی جنم لے سکتا ہے وحشے وحشے بھی جنم سے نہیں مانا گیا وحشے اسے مانا لیا ہے جس کا مسیح ویمار میں چلتا ہے جو دھن کو جوڑ سکتا ہے سادنوں کو اکترت کر سکتا ہے اور دان شیل ہو کر کے سب کے کلیان کے لیے باٹنے کی پربیرتی رکھتا ہے ایسا وطی وحشے ویمار میں چلتے ہیں سماج کے اندر جن کے پاس وشیش بھتی نہیں ہے جن کے پاس وشیش بل نہیں ہے جن کے پاس دھن جوڑنے کا وشیش جان نہیں ہے انہیں شدر کہا گیا ہے کلاس فور کہا گیا ہے یاد رہنا آریوں کے چار مرنے ہیں برہمن کشتری وحشے شدر برہمن آریے ہے کشتری آریے ہے وحشے آریے ہے شدر بھی آریے شودر وہ نہیں ہے جو مارسہ آریہ ہے شرابی ہے کمابی ہے دیش دروہی ہے نہیں شودر آریہ ہے آریہ مطلب ایشور کتر ہے آریہ کی اسورہ دس سہ بکتیم آریہ ہے وہ بھی پرماتبہ کی ستہ ہے وہ بھی شریشٹ ہے اس کے جیون کا بھی ایک لقش ہے کیا لقش ہے کہ میرے پاس وشیش جان نہیں میں پڑھا نہیں سکتا میرے پاس وشیش بل نہیں میں رکشہ نہیں کر سکتا میرے پاس وشیش دھت نہیں ہے میں دام نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس شدہ ہے بھکتی ہے شہرک بد ہے سیوہ کی بھامنہ ہے میں اپنی سیوہ بھامنہ سے پورے راشتر کو ویسے لے جا سکتا ہوں جیسے دو ڈانگیں کسی ویکتی کو آگے لے جاتے ہیں یاد لکھیں اس لیے لوگ جو ورمہستہ کا ویروت کرتے ہیں وستوتہ بھی بھٹکے ہوئے منو مہراج نے بھی جو ورمہستہ کا سمرتن کیا ہے وہ ویدک ورمہستہ ہے وہ جنب پر ادھارت نہیں ہے چھوہ چھوٹ پر ادھارت نہیں ہے اس لیے یدی ہم وید کی